بے گسرائی کے بیہٹ نگر پریشت کے وارڈ نمبر دس اور بارہ میں جل نل منصوبے میں ہو رہی بدنوانی کی عوام نے محکمہ اور افسران سے شکایت کی تھی جس کے بعد کلیکٹر کے ہدایت پر ایک ٹیم ان شکایتوں کی جانچ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اسی سلسلے میں آج ڈی ڈی سی سشانت کمار نے موقع پر پہنچ کر معاینہ کیا اس معاینے کے دوران بھی انہوں نے عوام سے گفتگو کی اور ان کی شکایت سنجیدگی کے ساتھ سنی انہوں نے مقامی افسران اور ملازمین کو کام صحیح اور پورا کرنے کی ہدایت سخت لہجے میں دی انہوں نے کہا کہ کوئی بھی منصوبہ جو حکومت بناتی ہے وہ عوام کی سہولت کے لیے ہوتا ہے نہ کہ اس سے عوام کی پریشانی میں اضافہ ہو جناب سشانت کمار نے این این نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا جو شکایتیں محکمہ کو ملی ہیں ہم انہی کو دیکھنے موقع پر پہنچے ہیں اور جلد ہی سب ہی شکایتوں کو دور کر دیا جائے گا پیشے ہمارے نمائندے محمد آسیف عویس کی یہ ریپورٹ ہمارے نمائند سے آپ کو مل meک سکتے ہوئے کہ مرمہ شکایتوں کو بھگیر ہیں ہمارے نمائند سے مہار نہیں ہیں مرمہ شکایتوں کو بھی مرمہ شاہد ہے آپ کے لئے وہاں آئے سر دو مرحبہ پہلے کام شروع ہوا ہے سر دو مرحبہ پہلے کام شروع ہوا ہے سر دو مرحبہ پہلے کم لوڈ ہے لیکن اس لئے پریشان ہوں لکھتا ہو رہا ہے مرحبہ پہلے کام شروع ہوں لکھتا ہو رہا ہے مرحبہ پہلے کام شروع ہوں لکھتا ہے مرحبہ پہلے کام شروع ہوں لکھتا ہے مرحبہ پہلے کام شروع ہوں لکھتا ہے ملکو آئے ہیں 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 سرچار پیٹ جگہ ہے چارو پیٹ کھانا ہوا ہے چلنے کا راستان ہے اوہ تر بار پہ بلد سام کرائیا تھا موشیباند مرگو نے اچھا ویڈیو بنائیا اور پیت پر واتکا تو ویرل ہوا یہ ہے ہمارا اچھایا رنگی ایرانی بھی حرام ایرانی بھی حرام یہ جایرانی چاہتا ہے یہ جایرانی کردہ اچھکو بلک لیس کر کے دوسرا سندیدک کو دیلئے وہاں پر کام ہو رہا تھا موسیقی 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 ابھی تک جو آپ نے اوبزرویشن کیا اس طرح کیا نتیجہ نکل رہا ہے یہاں پر شکایت ملی تھی کہ گڑھا کر کے چھوڑ دیا گیا ہے اور لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہے اور جو پائپ نل جل کا لگایا جا رہا ہے وہ اچیت گہرائی میں نہیں ڈالا گیا ہے تو اس کی جانچ پی ایجڈی کے ایک دکیٹیو انجینئر ہیں بیگو سرائے کے ان کے ساتھ جلہ دکاری مہد ہے کہ آدیش کے آلوک میں ایک ٹیم بنی ہے تو اسی کے آلوک میں یہ جانچ کرنے آئے تھے تو یہاں پر ابھی تو جو نالی بنی تھی اس کو تو کبر کر دیا ہے جو پہلی شکایت ان لوگوں کی تھی کہ آنے جانے میں تکلیف ہے وہ نالی تو بنا دیا ہے اس بارہ نمبر وارڈ میں لیکن پائپ ابھی بھی ڈال رہا ہے اور کچھ جگہ جو گہرائی ہے وہ واقعی دیکھنے سے کم لگا ہے ابھی ایک دکیٹیو انجینئر ناپیں گے بھی کچھ جگہ اس کو نکال کے دیکھیں گے بھی کہ اس کی گہرائی کتنی ہے اور اس کو واسطہ میں اسٹیمیٹ میں کتنا ہونا چاہیے اس سے کم نہیں ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں گے چونکہ یہ ابھی آنگوئنگ پرکریہ ہے ابھی یہ سکیم چل رہا ہے تو اس لیے اس کے بننے تک میں کوئی آنیا مطا نہیں ہو یہ سارے انجینئرز دیکھیں گے اور ہم لوگ بھی اس کو دیکھیں گے دھنراسی اسٹیمیٹ تو اگزیکیٹیو انجینئر کے پاس ہے وہ دھنراسی آپ کو اگزیکیٹیو آفیسر ان سے مل جائے گا ابھی تو شکایت تھی آنے جانے کے لیے تو اگزیکٹلی سکیم تو بڑی ہوگی ہے اچھا سر آپ کو کیا لگتا ہے پورے بیہار میں اس طرح بات کرتے ہیں کہ جنرلل یوزنہ کا عوام کو کتنا پرتیسان مطلب فائدہ ملا ہے پورے بیہار کی تو جانکاری نہیں ہے ابھی جو ہم لوگ بیگو سرائے میں دیکھ رہے ہیں بیگو سرائے میں تو کافی لوگوں کو ملا ہے لوگوں کے گھروں تک پانی پہنچ رہا ہے اور جہاں جہاں ابھی کام ہو چکا ہے پی ایچ ڈی کا وہ تو پی ایس ڈی کر رہے ہیں زیادہ تر جگہوں پہ وارڈوں میں تو وہ تو لوگوں کے گھر پہ پانی پہنچ رہا ہے اور جہاں سے شکایتیں ملتی ہیں ہم لوگوں کو ڈی ایم صاحب کو یا ایز ای ڈی ڈی سی ہمارے پاس جو شکایت ملتی ہے اس کی ہم لوگ جانچ کر لیتے ہیں اور ترنت کاروائی بھی کرتے ہیں جیسے کچھ جگہ سے شکایت ملی تھی کہ پانی نیامیت سمیہ پہ نہیں دیتا ہے ایک ہی بار دیتا ہے کبھی کبھی دیتا ہے نہیں دیتا ہے تو ان سب جگہوں پہ جیلا دکاری مہدے کے آدیش کے آلوک میں ٹیم بنی تھی سینئر آفیسز کی وہ گئے ہیں ابھی چل بھی رہا ہے وہ جانچ کرتے ہیں اور وہ ریپورٹ کرتے ہیں تو اس کے آلوک میں کاروائی کرتے ہوئے وہاں پہ نیامیت روپ سے پانی سپلائی چالو کر دیا گیا کہیں کہیں پہ لیکیج کی بات تھی تو وہ لیکیج ٹھیک کر آیا گیا ہے اس طرح کی شکایتیں تھوڑی بہت آتے رہتی ہیں تو وہ تو ongoing process ہے اور بہت جگہ تو ابھی final نہیں ہوا ہے ابھی چل ہی رہا ہے تو وہ بھی اوچیت گنواتہ کے ساتھ ہو اور سب سے زیادہ شکایت جو ملتی ہے وہ ریسٹوریشن سے سمبن دیتے ہیں مطلب گڑھا کر دیا پائپ ڈال دیا اور کچھ زیادہ دین تک وہ ریسٹور نہیں کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو اس سمبن میں ڈی ایم صاحب کا سخت نیدیش سبھی انجینئرز کو دیا گیا ہے کہ ریسٹوریشن کا کام ایک دم سمی بدھ طریقے سے اور اوچی طریقے سے کرے جو شکایت یہاں پہ تھی مکہ روپ سے وہی شکایت تھی گڑھا کر کے کام کر دیا اس کے بعد گڑھا کچھ دینوں تک چھوڑ دیا تو وہ ہونا نہیں چاہیے وہ سمی سے اس کو بھر دینا چاہیے ریسٹور کر دینا چاہیے جس ستھیتی میں وہ سڑک تھی کام کرنے سے پہلے اس ستھیتی میں وہ سڑک کو پھر کر دینا چاہیے سر آپ کا شب نام تھا؟ میرا نام سشانت ہے بہت بہت شبی آتا ابھی جو ڈیڈیس کی ادھیکاری آئے ہوئے تھے یا اس سے پہلے بھی جنرل یوزنا چل رہا ہے تو کیا اس میں ابھی تک عوام کو فائدہ ملا ہے یا نہیں ملا ہے؟ دیکھئے بہت نگر پرسد میں جو جنرل کی یوزنا چل رہی ہے اس سے ترک ابھی تک پورے ڈگر پرسد میں ہم کو لگتا ہے عوام کو کوئی صوبدہ نہیں ملا جہاں تک کی اور صوبدہ کا ہی سکار ہوگے کیونکہ اچھے اچھے رقم جنرل کا ٹینڈر ہوتا ہے سرک کا تو پہلے سرک بنا دیتے ہیں پھر جنرل لاتے ہیں تو سرک توڑ دیتے ہیں اس کا ریپیرنگ تک نہیں ہوتا ہے اور ڈیڈی سی نے جو ابھی جانچ کیا اس میں انہوں نے دیکھا کہ سمبیدک کے گربری کے کارن جو پائیپ تین فیٹ اندر جانا چاہیے تھا وہ اوپر میں تھا ان کی قریہ ادائیت رہی سمبیدک پر کہ اچھا سے اچھا کام ہو اور جلد کام ہو دو وارڈ کا یہاں چرچہ ہوا تھا وارڈ بارے وارڈ دس کا دس میں بھی جو ایک نالے نیرمان ادھورا ہے اس پر ڈیڈی سی نے کری کروائی کرتے ہوئے دو دین کے اندر جے ایک کو خام شروع کروانے کا آدیس دیا ہے تاکہ سبھی لوگوں کو اس کا فائدہ مل سکے اچھا اس نے کتنے سچائے گے لوگ بولے جللل جللل جو جناک جو سرکے توڑی گئی ہے ہنڈیٹ پرسنٹ سہی ہے سرکار کا یا فیلیور یوزنہ ہے اور اس یوزنہ کے کارن ہی لوگوں میں بہت اوسانتوس بھی رہا اس بار چوناؤ کے سمیہ بھی اور ہم چاہتے ہیں کہ اچھے سچے کام ہو جلللل یوزنہ سفل ہو جائے کسی طرح آپ کو لگ رہا ہے جسے صاحب سے پائپ کی کوالیٹی ہے یا وہ سب کے وہ جانتین تک کیسے ہیں زیادہ دیکھئے بیچ سرک پر بننے کا کارن ہے کہ یہ زیادہ دن نہیں چلے گا جب چالو ہو جائے گا تو آپ دیکھئے گا کہ سرک پر پونی بہے گا